جیسا کہ آپ لوگ ہمیشہ اسمبلی کا اجلاس پر آتے رہتے ہیں گوشتر چند دنوں سے جب سے اسمبلی کا سنشن شروع ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کبھی بھی کوئی صوبائی وزیر یا ان کے ایمائیٹی جو ایم پی ایز ہیں وہ اسمبلی میں نہیں آ رہے پرسو کی بات ہے آپ لوگ تھے ہم لوگ نے اس وقت بھی اکیاتا قورم کی نشاندی کی تھی قورم ٹوٹا تھا اسمبلی کا اجلاس نہ ہو سکا آج پر وہ ہی آ رہے ہم سمجھتے ہیں ان کو اس حکومت کو شاید اس اسمبلی سے بلکہ کوئی دلتسپی نہیں ہے بلکہ ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں ان کو ابھی اکثریت بھی نہیں رہا ہے اسمبلی نے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو اس پہ بلکل ایک سوالی نشان ہے ہم کہتے ہیں اس حکومت کو اسمبلی ممبران کی اکثریت ہی نہیں ہے تو یہ حکومت ابھی بلکل غیر قانونی ہے اکثریت آپ دیکھ رہے ہیں کسی اپوزیشن کے ساتھ ہے تریس پیمبر ہم لوگ لکھ کے دے چکے ہیں رہیم زیارت والا ہمارا پارلیمنٹ لیڈر ہے جمعیت والے کوئی آٹھ دس بارہ آدمی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اپوزیشن میں تو حساب سے ہم چتیس آدمی منتے ہیں اپوزیشن میں اس حیوان میں تو اس کا مقصد ہے حکومت کو اسمبلی میں کوئی اکثری راست نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اس حکومت کرنے کا کوئی حق کی حاصل نہیں ہے کیا میرے خیال میں یہ حکومت اپنی اعتماد کو چکی ہے یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ لوگوں کو دو رنگوں میں رنگا گیا ہے تیتر اور بٹیر کے رنگ میں کوئی اگر کہتا ہے میں اپوزیشن میں ہوں وہ حکومتی امور چلا رہا ہے کوئی کہتا ہے میں حکومت میں ہوں وہ لوٹمار کا بازار سے گرم کیا ہوا ہے یہاں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے وزارتیں لیے ہیں یا اس گورنمنٹ کے امائیتی ہیں ان لوگوں نے صرف ایک چیز کو ڈیڑھ دو مہینوں میں سرگر میں عمل کیا ہے میں آپ کے میڈیا کے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا مزاک ہو رہا ہے بلکستان کے ساتھ آیا بلکستان کے مسئلے کا حال یہی ہے کہ ڈائریکٹیوز کا بھی ریٹ پکس ہو پوسٹوں کے کیٹیگریز وائز آہ چوکیدار سے لے کر چپراسی چپراسی سے لے کر جنئیر کل را کرسٹینو گراپر تک تمام پوسٹوں کی ریٹ پکس ہو میں آج سارے پینڈی میں پھر رہا ہے پینڈی میں سودوازی شروع ہے آپ کے فانانس میں سودوازی شروع ہے ہر جگہ آپ کی کرپشن کا بازار کم ہے کوئی توجہ عوام کے مسائل پر نہیں ہو رہا ہے نہ اسملی میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں نہ دفتروں میں بیٹھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وزیرہ آلا ہاؤس میں انہوں نے عوامی لوگوں کے لیے کچاری لگا ہے یہ سارا دھوکہ ہے وہی وزیرے جو کلی کچاری میں بیٹھا ہوا وہی وزیر جو ہے وہاں نوکری بیچتے ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے قوت نہیں ہے جو ان کو اکٹھا کر کے حاضر کریں ایک قوت لوگ کہتے ہیں تھی کہ ان کو اکٹھا کیا دھم اعتماد پہ پھر اس کو اکٹھا کیا سینٹ کے ووٹ پہ لیے ابھی وہ قوت ان کی تعداد پوری نہیں کر سکتی ہے تو اس لیے ہم سخت ٹھیز پہنچا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پارٹری سریعام کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں وہ جو اینا سب وہاں میں منسٹر بنے ہوئے یہ جتنا نقصان اس حکومت نے صوبے کو پہنچا ہے کم از کم بیس سال ہم پیچھے چلے گئے بیس سال یہ صوبہ پیچھے چلا گیا ہے اس نے جو تباہی کی ہے جو ہمارے سیاسی کارکنوں کی توہین کی ہے جو سپریٹ تباہ کیا ہے آئین کا جمہوریت کا وہ ہم بہت ہی چلے گئے ابھی ان کا کیا کام ہے دیکھو انہوں نے جا کر کے ہمارے سٹنگ ایم پی ایس کے خلاف حکومت نے ایف آئی آر کیا کیا کہا انہوں نے جلسے میں انہوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا وہ حق مانگ رہے اپنے حقوق مانگ رہے وزیراعظم ایک طرف تحفظ مومنٹ سے مذاکرات کر رہی ہے یہاں پہ حکومت ہمارے ایم پی ایس کے خلاف ایف آئی آر چاہ کر رہی ہے تو یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے یہ قطن ناقابل قبول ہے اور ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے آج ہم نے پوزیشن کیا ہے کل بھی جب بھی ہوگا ان کو جو ہے نا یہ اسٹمبلی چلانی ہوگی ہم آپ پوزیشن ہیں ہم آپ اپنے پوزیشن کے کردار ادا کریں یہ بتائیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمار سے کوئی وہ پوچھ کرتے وہاں پہ نہیں گیا اور چیپ منسٹر مولانا واسے بشمول اس وقت مولانا واسے بڑا چھلا رہا تھا ڈاکٹر مالک صاحب سے پاک دامن آدمی پہ کہ وہ بیس کرا ہے آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیپ منسٹر ریکوڑک کا سعودہ کرنے وہاں گیا اس نے اسمبلی کو اعتماد میں لیا ہے نہ کبینٹ کو اعتماد میں لیا ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ کو لیا ہے اور اپنے اس پہ گیا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کیا کرے گا کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ وہاں سے اس نے اسیو کیا ہے پیس بوک پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جی تیٹرین کمپنی جو ہے وہ راضی ہو گئی ہمارے ساتھ صلاح کرنے میں کنسرل منسٹر کو بھی نہیں لے کر گئے اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ کنسرل منسٹر کو نہیں لے کر گئے ہیں اور اللیگل پرسن علاؤدین مری کو ساتھ لے کر گئے ہیں جو نہ الیکٹرک پرسن ہے نہ گورنمنٹ اپلوچتان میں ہے نہ پھرڑک میں ہے یہ لے کر گیا ہے جو سراسر جو بھی یہ بات وہاں پہ کھائے گا ہم اپوزیشن اس کی کلی مخالفت کریں گے کیونکہ بلوچتان اس صبح کے کسی بھی کنتی چیز کو بیچنے آپ نہیں دیں گے نہیں یہ ہوگا آپ کے اپنے ڈپارٹن میں لوگوں کو سزائے ہیں آپ کے خلاف کی ریفرنس کھلا ہوئے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کسی میرے دیکھیں نا میں کسی بات پر انکاری نہیں ہو جو ادارے نوٹس لیتے ہیں جس کو انکاری کرتے ہیں وہ جواب دے اداروں کے سامنے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوا ہے کسی پر ثابت نہیں ہوا ہے آپ رکھ دیکھیں نا آپ ذمہ دار بن دے ہو آپ توڑ اپنے باتوں کو بھی قیاس کریں ٹھیک دوسری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ادارے نوٹس لیں ان چیزوں کو دیکھیں اور میں آپ کو آج شرطیا کہتا ہوں آپ کمپیر کرو اگر پچھلے گورنمنٹ میں اس طرح کی چیزیں تھیں ہم بالکل جواب دیں ہم مجرم ہیں لیکن جو ابھی ہو رہا ہے ان الیکٹڈ لوگوں کو جو جمع گفیر بنا ہوا ہے آپ جائیں آپ دیکھ رہے آپ کیوں خاموش ہو ایک تو سوال میں آپ سے میڈیا سے کر رہا ہوں کیوں خاموش ہو آپ وٹس اپ گروپ پوسٹوں کا ریٹ پکس نہیں ہے اسٹینو گراپر کا اٹھارہ لاک نہیں ہے نایر تاثیل دار کا اٹھائیس لاک نہیں ہے جس پنسر کا آٹھ لاک نہیں ہے ویکسینیٹر کا آٹھ لاک نہیں ہے چھوکی دار کا چھے لاک نہیں ہے یہ ساری چیزوں کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کوئی اس کو آئی لائک نہیں کرتے ہو ہم تو میں کہہ رہا ہوں سمیداری سے حقیقت کہہ رہا ہوں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہماری بیوروکرسی اکیس گریڈ سے لے کہ چھے گریڈ تک ان کو دفاع کون کرے گا ان کا عزت کون سنبھالے گا وہ کسی پرائیویٹ آدمی کو جواب دے ہیں نا جان نا پیچان ایک آدمی بیٹھا ہے یہ سب بیچارے اس کے پاس آتے ہیں جوابتے ہیں ان سے پوچھو کہ ہمارے گورنمنٹ میں کوئی آئی سوشید آتا ہے میرے پوچھتے ہیں وہ بیکی ہے کریم نو شروانین ہے وہ خود کہتا ہے جاپر من دوستر جاپر بی ہم کوئی علی نیٹ دی کرتے ہیں دیکھو اماری تمام حکومت میں کوئی ایک پوچھ کوئی ثابت کرے اماری حکومت دیکھو جو نشنل پارٹی اور پرسنخواہ تھی دیکھو اماری حکومت میں پوچھتے لوگوں کو ملی بھی روزگار بھی ملائے ایسے نہیں کہ لوگ یہ ویلہ کر رہے کہ روزگار نہیں ملائے یہ جو یہ تعاون نہیں کر رہے ابھی جو رات و رات وہ پوچھتے بیج رہے تو اس کا تو آپ لوگ خود نوچتے ہیں سارے پوچھتے جو ہے بیک رہے بیادہ کریں دیکھو سب بڑی ماروانی آپ ابھی جلسہ نہیں کرتے